میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے میں یہاں پہ کوری کیا کرتا تھا تو یہاں پہ پورے پاکستانی قوم جو ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان لیکن اب میں ازاد کشمیر میں گیا ہوں تو وہاں کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی عمران خان کی قیمت آئی تو اس کے بعد میں آپ چیکیں گے بلکل اگر آپ دیکھیں کہ ازاد کشمیر پہ جب عمران خان صاحب نے جلسے کیا تھے تو بارش بھی تھی جس طریقے سے جارتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے اور وہی لفظیں عمران خان جو کہہ دیتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو بلکل جو بول دیتے ہیں نا اس کے بعد وہ ضرور کرتے ہیں عمران خان کے الفاظ جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے میرا تمام دنیا کو یہ پیغام ہے کہ عمران خان صاحب کو اللہ نے اس دنیا میں کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے بخادر ہیں اور ان کی مٹی میں ان کے ہنگ ہنگ میں ان کے لفظوں میں ان کی روح میں پاکستان بستا ہے نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ جھکتے ہیں اور وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں اور کشمیر میں بھی انہوں نے کہا تھا اور انشاءاللہ ازدف آپ دیکھے گا کہ کشمیر میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انفراد کی آئے گی کشمیری جو ہیں اسی طرح سے اب ہر جگہ ہر گھر مقبوض ہے کشمیر میں بھی عمران خان عمران خان ہو رہا ہے یہ مودی جانتا ہے کیونکہ اب اسے ڈرک اور خوف ہے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر آزم ہے اور یہ اب ارام سے ہمیں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے تو انہوں نے جو چال چلی ہے وہ الٹا اپنے پیر پہ کلھارا مارا ہے یہ آپ نے عمران خان کو آواز دے دی ہے یہ آپ نے عمران خان کو للکار دیا ہے یہ آپ نے پاکستان کے بچے بچے کو للکار دیا ہے اگر عمران خان نے آج سے بائیس سال پہلے بچوں کو کہا آج وہ بڑے ہو گئے ہیں بلکہ وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں تو سوچیں یہاں کا بچہ بچہ جب پہلے کہتا تھا نا کہ گو نواز گو تو اب کہے گا کہ گو انڈیا گو بیک گو انڈیا گو بیک گو انڈیا گو بیک کشمیر بنے گا پاکستان ان کی آزادی ان کو جو ایک فریڈم فائٹرز وہ اب سے شہید ہوتے جارے ہیں اور جس طریقے سے ان کو زخمی کیا جارہا ہے ان کی ذہنوں کو مفروض کیا جارہا ہے ان کی بچوں کو تعلیم سے ایک آزادی سے محروم کیا جارہا ہے اب وہ وقت نہیں ہے اب سب اٹھ کڑے ہوئے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ نہ پاکستان جھکنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے ہم پہل نہیں کریں گے لیکن اگر جنگ ہو گئی تو ہم ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور سوچ سے بھی زیادہ ہم آگے جائیں گے آپ کے شاید ساتھ جنم ہوتے ہوں ہمارا ایک ہی جنم ہے اس کے بعد آخرت میں اگر جنگ ہوئی تو شہید ہوئے تب بھی کامیاب اور غازی ہوئے تب بھی کامیاب لیکن آپ کی نہ دنیا ہوگی نہ آپ کی آخرت ہے میں ہم اب تحریک انصاف ہوگا کہیں گے دیکھیں آپ جب پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی آپ جتنا عمران خان کا دیکھیں تو ہماری پاکستان کے اندر کرپشن فری اور ایک بہترین ایک لوہ قانون والا پاکستان اور ایک کہتے نہ کہ ہر ایک برابر اس کی تحریک چل رہی تھی کوئی نہیں کہتا تھا لیکن آج عمران خان وزیر اعظم ہے آج پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے تو اسی طرح اب چاہید عمران خان کے ذمہ پاکستان کے علاوہ وہ کہتے ہیں پاکستان پورا عمران خان کے ساتھ ہے تو مقبودہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو اب کشمیری سارے عمران خان کو دیکھ رہے ہیں بہت پروپی گنڈا باقی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں لیکن خدارہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور پکتون تو جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ بس ان کو کہا جائے تو جیسے ازاد کشمیر کو ازاد کر آیا تھا تو مقبودہ کشمیر بھی تو پاکستان کا ہر بند اپنی پاکستان کے ساتھ ہے عمران خان جب واشنگٹن گئے تھے تو وہاں کا جلسہ آپ نے دیکھا تھا کہ حکومت کے آنے کے بعد بھی ٹرمپ تک نے کہہ دیا اور امپریسٹ ہوئے تو یہ پاکستان جو ہے وہ خان کا ہے اور یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنے قائد اپنے رہنما اپنے لیڈر اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے اور میرے خیال میں سیاسی جھگڑوں سے پالہ تر ہو کے as a one nation as وہ کہتے ہیں no one can undo this nation جو قائد اعظم کا ہے تو اب ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھ کے اس پاکستان سے بھی جو ہے غلط لوگوں کو ہٹانا ہے اور کشمیریوں کو بھی ادا